اس کے چار پھول ہوتے ہیں وہ تو ریٹائر ہو جاتا ہے تین سال کے بعد ہمارا نہ ریڈی والا ریٹائر ہے نہ مل والا ریٹائر ہے نہ پڑھا لکھا ریٹائر ہے نہ نہ انپڑ ریٹائر ہے نہ فقیر ریٹائر ہے موت پر بھی ریٹائر نہیں ہے یہ معاشر کے دن جاتا ریٹائر ہوگا جب یہ نبیوں کے حق میں دوابی دیں گے تب جا کر ان کی ذمہ داری ختم ہوگی تو اللہ نے چار نسبتوں سے نوازا ختم نبوت کی وجہ سے ہوا جتباکم کنتم خیر امتن کنتم خیر امتن ساباش بہت علی امت تو اللہ نے ہمیں یہود کو اللہ نے امت نہیں کہا یہود کو کہا یا یا الَّذین هادو اے یہودیون حیسائیوں کو کہا یا اہل الكتاب اے کتاب والو اللہ نے ہمیں کہا یا ایوہ الَّذین آمانو اللہ کے خزانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ایمان ہے تو اللہ نے ہمیں ایمان سے منصوب کر کے عزت کے ساتھ بکارا اے ایمان والو ایک کم نوو دفع قرآن میں آیا ہے ایک کم نوو دفع یا ایوہ الَّذین آمانو تو اللہ نے ہمیں کہا امت خیر اور امت صرف امت نہیں تھا خیر امت کنتم خیر امت تم بسرین امت شاباش پہلا ستارہ دوسرا ستارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَمْ امَّتَنْ وَسَتَا ہاں ہاں ہم نے تمہیں امت وَسَت بنایا امت وَسَت تم وَاسْتَا ہو وَاسْتَا وَاسْتَا اس کا عام ترجمہ جو لکھا ہے وہ ہے تم اے تدار والی امت ہو لیکن صبر رحمت اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے ایک ترجمہ کیا ہے تم وَاسْتَا ہو وَاسْتَا جس سے پہلے نبی وَاسْتَا ہوتے تھے بندوں اور رب کے درمیان اب اے امت محمد تم نبیوں کی جگہ واسْتَا ہو بندوں اور رب کے درمیان اب ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے والے ہیں اب ہمارے دن میں ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا دوسری چیز لِتَقُونُ شُبَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ تم گواہو تم گواہو پوری دنیا کے انسانوں پر تم گواہی دیتے یہ گواہی صرف آخرت کی مراج نہیں ہے آخرت کے وَعَلَى النَّاسِ ہے عَلَى النَّاسِ یہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے یہاں گواہی ہے کُولُ لَا إِلَى النَّاسِ یہاں پوری دنیا میں سرنا دردر سرنا آغاز لگانے سدا لگانا اور یہ چیتے سرنا کہ لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ یہ شہادت ہے یہ گواہی دینا ست سے پہلے گواہ ہمارے نبی ہیں ہمارے نبی کی گواہی سنو اللہم فاطر التماوات والأرض عالم الغیب والشهادت ذا الجلال والإكرام فإنی أعهد إليک في هذه الحياة الدنيا أجهدك وكطابك شہيدا أنی أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريف لك لك الملق ولك الحمد وأنت على كل شيء قبير وأشهد أن محمد عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق واللقاء کا حق والجنة حق والسعة آتیت اللہ ريب فيها وأنك تبعث من في القدور سب سے پہلے غوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہر اے زمین آتمان کے بنانے والے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور اس وعدے سے تبھی نہ پھروں گا کہ میں دواہی دیتا ہوں کہ تُو ایک ہے تیرا شریف کوئی نہیں تُو وحده لا شریف ہے تیرا شریف کوئی نہیں ہاں جیسے ہمیں اللہ کے نبی پر ایمان لانا فرض ہے ایسے ہی اللہ کے نبی کو اپنے اوپر ایمان لانا فرض ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اور میں دواہی دیتا ہوں کہ محمد یعنی میں تیرا رسول ہوں یہ گواہی آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ اپنے بارے میں گواہی دیں کہ میں تیرا رسول ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت حق ہے جہنم حق ہے جامت حق ہے اور موت کے بعد اٹھنا حق ہے شہدہ آلان ناک چوتھی چوتھا ستارہ اللہ نے ہمیں لگایا چوتھا ستارہ لگایا چوتھا ستارہ لگایا ہو وجتباکم ہو وجتباکم میں نے تمہیں چن لیا ہو وجتباکم میں نے تمہیں چن لیا اجتبا اجتبا مثال سے بتا رہا ہوں کہ اجتبا میں کیا خوبصورتی ہے آپ دکان پر جاتے ہیں سامنے سیب کا کریپ پڑا ہوا ہے سیب کی ٹوکری ہے ایک ایک سیب اٹھاتے ہو جو پسند آتا ہے وہ تراغو میں ڈالتے ہو جو پسند نہیں آتا واپس اٹھا کر دیتے ہو پھر اٹھاتے ہو جو پسند آتا ہے اپنے لیے تلواتے ہو جو پسند نہیں آتا اسے واپس کر دیتے ہو یہ آپ کی اپنی پسند پر سیب کا چناؤ ہو رہا ہے چونے جا رہے ہیں جو نہ پسند ہیں وہ پیشے ٹوکری میں چھوڑے جا رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے وللہ المثل العلاء لیکن ہمیں میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ میرے اللہ نے آدم علیہ السلام کی سوری مثل کو سامنے کھڑا کیا پھر ایک ایک روح کو سر سے پاؤں تک دیکھا جس سے پسند کیا اسے اپنے حدید کا امتی بنایا خواج تباکم خواج تباکم خواج تباکم ہاں اس رب یہی نہیں کہ قرآن ہماری تاریخ پیشے بھی ہمارا کس تو آرہا ہے پیشے بھی پیشلی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے شایع علیہ السلام تو فرمائے شایع قم فا انی اطلقو لتانک بے وحین شایع اطلقا تجھ پر وحی آنے والی ہے شایع علیہ السلام کھڑے ہوئے تو ان پر وحی کا نزول ہوا یا سماع اسمعی یا عرض انفتی آخمان سن اے زمین تھم اور اپنے کانوں کو لدالے ان اللہ یرید ان یبعث امیین من الامیین اللہ ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے اس قوم میں جو پرنا لکھنا نہیں جانتی اس میں ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے لا یقول الخناء جو کسی کی دل آزاری کا بول کبھی نہیں بولتا کبھی نہیں بولتا دعوت دینے والے کو زیبا نہیں ہے کہ وہ ایسا بول بولے جس سے کسی کی پگڑی اچھلتی ہو کسی پر حرف آتا ہو کسی کا دل سوستا ہو کسی کی دل آزاری ہوتی ہو سہ جائے پی جائے کتھ کتھ کے مر جانا اس کام کی صفت ہے اپنے اندر پی جائے سہ جائے لیکن جبان سے نیشے بول کسی واہ کچھ نہ نکلے لا یقول الخناء وہ کبھی ایسا بول نہ بولے گا جس سے کسی کی دل آزاری ہو وہ پیارا نبی ایسا نبی ہوگا اتنا متوازے ہوگا لا یمشی الاقتراج لم يتفع من تحت قدمی من سکینتی اتنی متکنت سے زمین پہ پاؤں رکھے گا اتنی متکنت سے زمین پہ پاؤں رکھے گا کہ اگر جلتے چراغ فرد اس کا پاؤں آئے تو چراغ بجھنے نہ پائے ایسی آجازی سے زمین پہ پاؤں رکھے گا بلو یمشی الاقتراج لم يسمع من تحت قدمی اور اگر وہ خوش کے لکڑیوں پہ چلے گا تو لکڑیوں پر چلنے کی آواز نہیں آئے گی اتنی آجازی سے خوش کے لکڑیوں پہ چلے گا اجعل السکینہ لباتہو والبرہ شعارہو نیکی اس کا لبات ہوگا اور نیکی اس کی پہشان ہوگی والحق کا منطقہ ہو حق اس کا بول ہوگا والاسلام ملتہو اسلام اس کا دین ہوگا والہدی امام ہو ہدایت اس کے سامنے ہوگی اور اور العصف والمعروف و خلقہو مات کرنا در گزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے السدقہ والوفاء طبیعتہو السچائی اور وفاء اور وعدات پورا کرنا یہ اس کی طبیعتہ ہوگی احبی بہی بعد الدلالہ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو ہدایت دیں گا اور فو بہی بعد القمالہ اس کی وجہ سے جرے پروں کو اٹھان گا اکثر بہی بعد القلہ اس کی وجہ سے ٹھوروں کو زیادہ کروں گا اغنی بہی بعد العیلہ اس کی وجہ سے فقیروں کو غنی کر دوں گا اس کی برکت سے بے شمار خلقت کو جہنم سے بچاؤں گا اعلیف بہی بین خلود مختلفا احوائی متشکتا و قبائل مختلفا میں اس کی برکت سے مختلف طبیلوں کو اور مختلف خواہشات رکھنے والوں کو اور مختلف جذبات رکھنے والوں کو ایک امت بنا دوں گا میں ایسا نبی بھیجنے والا ہوں احمد اسمو اس کا نام احمد ہے و امتو مرحومہ اور اس کی امت پر بھی میں نے رحم کیا ہے مؤمنین ایمان والے مخلصین اخلاص والے موحدین توحید والے مصدقین بماجاعت به الرسل رسولوں کی تصریخ کرنے والے ہم اولیائی و انساری و میرے دیوث میں ان کا دوست وہ میرے دین کے مددگار سمیں کیا عزت دی جا رہی ہے کیا بلند مرتبہ دیا جا رہا ہے اوہ ہمارا ہم کتنے ہی ہی مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا دی تو کیا سادے پرواز نہیں راہ سمن یاد نہیں پنچھی پکڑا گیا تھا شکاری کے ہاتھوں پرندے سے اس کو آنکھ کھلی تو پرندہ نظر آیا اس کو پنسنگرہ نظر آیا ایک کتھالی میں پانی ایک کتھالی میں دانا اس نے سمجھا شاید یہی کل یہی کل کائنات ہے میری یہ پنجرے کے درو دیوار ہی میرا جہان ہے یہی میری سیدہ ہے یہی میرا آتمان ہے اور یہ دانا چگنا اور پانی پینا شاید یہی میری زندگی ہے اسی پہ وہ پل پل کے پروان چڑھا وہ ارنا بھی بھولا چمن کی راہ بھی بھولا ایک گن سیاد کو رحم آیا اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور کہا بیٹا اڑ جی اپنے چمن کی طرف تو وہ کہتا ہے تابع فرواز نہیں راہ شمن یاد نہیں میں اڑ نہیں سکتا میں ڈاکٹر بن گیا ہوں ڈاکٹر بنتے بنتے تابع فرواز نہیں راہ شمن یاد نہیں مجھے یاد نہیں کہ میری فضا کیا تھی میرا آتمان کیا تھا وہ پرے وہ خردشان ہی جو پلاہ و کردسوں میں اس سے چون خبر کے کیا ہے رہو رکھن شاہ بازی اس نے سمجھا یہ یہ جوس بنانا ہی میرا کام ہے شاید یہ ملے لگانا ہی میرا کام ہے اور یہ کفات ہوگانا ہی میرا کام ہے یہی میرا جہان ہے یہی میری پروازہ ہے تو وہ اسی کو کہتا ہے تابع فرواز نہیں مجھے میری مل میں چھوڑ دے مجھ میں اور اڑنے کی سکت نہیں ہے مجھے میری سیٹری میں چھوڑ دے مجھے اور سکت نہیں ہے مجھے میرے تھندے میں تھندے میں چھوڑ دے میں اڑنا بھی نہیں جانتا ہوں اور 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 اڑوں بھی سہیں تو مجھے تچمن کا راہ ہی یاد نہیں ہے وہ دعوت کا کھلا آسمان وہ دعوت کی کھلی صدار وہ دعوت اللہ کے نغمے میں بھول گیا ہوں وہ کھلی سے گاؤں میں بلند ہاواؤں میں اڑنا میں بھول گیا ہوں بس یہ مجھے دانا چھلاتا رہے مجھے پانی چھلاتا رہے چوپڑی پر اور تر پر سب کچھ بیش بٹھا کے بیتھے ہیں اپنی بازی ہار کے میرے بھائیو اتنا بھولے کہ بھولنا بھی بھول گئے صرف بھولے نہیں ہیں ہم ہم صرف بھولے نہیں ہیں ہم بھولنا بھی بھول گئے ہیں میرا اللہ پشلے نبیوں کو کہہ رہا ہے ہم اولیائی و انساری وہ میرے مددگار ہوں گے اللہ و اکمہ اللہ جو ان اللہ لغنین ان العالمین اللہ جو ساری کائنات کے بارے میں کہتا ہے میں غنین ہوں وہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے جاؤ میں غنین ہوں جو لا مکان ہو جو لا زمان ہو اسے کسی چیز کی کیا پرواہ ہے وہ کہتا ہے یہ میرے سندو آدم والے یہ میرے مددگار ہیں یہ کراچی والے یہ سندھ والے پنجاب والے بلکستان والے سرحد والے ایران والے عرب والے عجم یہ میرے محبوب کی امت یہ میرے مددگار ہیں اللہ تو مدد کا تو کہتا ہے میرے تو تو مدد کا محتاج ہی نہیں ہے اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ سَيْءٍ اَنْ يَقُولَ لَهُ قُنْ فَيَقُونَ وَجَدَهُمْ اَوْلِيَائِ وَانْسَارِ اللہ نے ہمیں کیا لقب دیا انسار میرے دین کے مددگار میرے دین کو جنیہ میں دھلانے والے میرے دین کو جنیہ میں زندہ کرنے والے میرے دوت اولیائی وانساری میرے دوت میرے دین کے مددگار اور ہم کتنا بھولے کتنا بھولے کہ بھولنا بھی بھول گئے اور ذمہ دارے کو یہ سب کچھ بنا لیا تجارت کو سب کچھ بنا لیا وزیر بننے پہ فخر ہو رہا ہے میں وزیر ہوں اپنے شخصیوں پہ فخر ہو رہا ہے جس کام کی عظمتوں کو قرآن میں بیان کیا سوالاک نبیوں کی تاریخ میں بیان کیا جس کی آبیاری کے لئے پانی استعمال نہیں ہوا نبیوں کا خون استعمال ہوا اور ان کے آنسوں سے اس کو سہرات کیا گیا وہ دولت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی وہ محنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور آج کی بات نہیں ہے پشلی کتابوں میں تذکرہ ہے کہ یہ یخرجون فی سبیلی اتغاء ہم اولیائی و انساری یہ میرے دول میرے دین کے مددگار یخرجون فی سبیلی اتغاء مرباطی اولوشن و ضحوفہ یہ میری راہ